موسیقی 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 پریئے بیدیارتیوں اکاؤنٹنگ ایڈکیشن میں آپ کا سفاغت ہے آج ہم ایک فائنانس کی ٹرم کو سیکھیں گے جو کہ بہت ہی استعمال ہوتی ہے اس ٹرم کا نام ہے ہیچ فنڈ ہیچ فنڈ اس کو میں آپ کو بلکل سمپل ہندی میں بتانا چاہوں گا مالوں کے ایک انویسٹر ہے آئی is an investor and یہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے one million ڈالر تو اس کے پاس ویبھین options ہیں ایدھر ایدھر بھے شیئرس میں انویسٹ کر سکے یا فی بھے ڈیبینچرس میں انویسٹ کر سکتا ہے کمپنیس کے ڈیبینچرس خرید سکتا ہے اور فکس ایسٹ خرید سکتا ہے ڈیبینچرس میں بھی رسک ہے فکس ایسٹس میں بھی کچھ رسک ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن نہ ملے تو جو انویسٹر ہوتا ہے اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے کسی انویسٹ کمپنی کا hedge fund منویش کر دیتا ہے مان لو کہ اس 1 ملین ڈالر کا اس نے انویسٹ کیا 20% تو اس کا جو بینیفیٹ ہوگا نمبر ون ٹوٹل انویسٹمنٹ کا جو رسک ہے وہاں ریڈیوز ہوگا ریڈیوز رسک نمبر دو پہ جو اس hedge fund کا بینیفیٹ اور ہوگا وہ ہوگا سب کہ return on investment انکریز ہوگی اس سے تو اب آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ hedge fund کچھ بھی نہیں ہے total انویسٹمنٹ کا ایک حصہ ہے جو ایسی کمپنیوں میں نیویش کیا جاتا ہے جہاں یہ ہے فنڈ بنایا جاتا ہے چاہے وہاں shares کے اوپ میں ہو debentures کے اوپ میں ہو یا fixed asset کے اوپ میں ہو ایون پرائیویٹ پارٹنرشب میں بھی انویسٹر hedge fund کے اوپ میں انویسٹ کر سکتا ہے i think کہ آپ بہت ہی سیمپل طریقے سے hedge fund کو سمجھ گئے ہوں گے دھنیواد پلیس کمینٹ ہی سیمپل کمینٹ کمین ٹھیک بنیری کسی ہی سکتی ، ڈی 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 موسیقی